اللہ 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 میں کیسا محسوس کر رہی ہے وہ آگیا چار بجے کی دیوز کی فلائٹ آتا ہی ہوگا ہو سکتے ڈیلے ہوگی فلائٹ اسلام بگا بو والیکم اسلام جیتی رہو بیٹا جیتی رہو امی کیسے تبے تب ہارس میں ہی ہے ابھی تک چاہے پیلاو مجھے امی آپ بیوٹ شائیں ہلکا سا ناشتہ کر لیں ڈاکٹر راون پر آنے مانے بیٹا میں ہارس کی سارت ہی ناشتہ کروں اچھا رہا تم مجھے تو ناشتہ بھی بہت بہت بھوپ لگ رہی ہے آئی جی سانا آہا جیس لینڈی بس ابھی ہاسپٹل جا رہا ہوں پہنچ کے اپ ڈیٹ کریں ہو بس آب تو ماشا sounded دگر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب آج شام تک ہمیں چھپٹی ملجائے گی ڈاکٹر میں کچھ دیر میں بتاتوں میں تو ہے بس آپ نے گھر شا کر ایسی پرےز اور دوائیاں بہتuning کچھ نہیں ہوں آپ کو ڈاکٹر صاحب میرا بیٹا مجھے دیکھنے امریکہ سے آ رہا ہے آپ اس کے سامنے نہ کہہ دیجئے گا کہ مجھے کچھ نہیں ہے پریدہ سنیمائی جی آپ نے خیال دکھئے گا بہت شکی ہے ڈاکٹر صاحب بہت شکی ہے بہت شکی ہے جیتے رہے کون سا میں نے کچھ غلط کہا ہے ہاری سمجھے گا کہ ہم نے اسے پاکستان بھولانے کے لیے سارا بیماری کا ڈھونگ رچائے شک کرو جیتے رہے کھر بہت شکی ہے امی میرا بچہ ہاریس آ گیا جہاں کیسے آپ نے تو ڈیٹر آئی رہی ہے جانتے تو ہوں میرے بچے میرا روک کیا ہے تمہارے دور جانے کا دکھ مجھے اندر ہی اندر کھا رہا ہے پریدہ کیا گناہ دونہ لگا دیا تمہیں دو سال کے بعد آیا ہے بچارہ کوئی اچھی اچھی باتیں کرو نا سب ٹھیک ہو لیے انشاءاللہ انشاءاللہ میں آپ کے پاس آگیا ہوں موسیقی 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 جہاں سبھوں موسیقی ہاں ہمان کریں ایک جہاں موسیقی ہاں موسیقی ہاں مجھے جیٹ نیک ہے ابھی ریسٹ کروں گا چلا ٹھیک اوکی ابھی ریسٹ کروں گا اب ہوتے گئیں باہر 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 نکل جایا آرام کرو اور اس کو بیحار اس کو بھی آرام کرنے دو بہت لبا سفر کر کے آیا وہ تھگیا ہوگا اتنے دن کے باہت آیا ہے میرا بچھا پھر وہی باہر کا کھانا کتنا دل چاہتا ہوگا اس کا کہ مجھے ماں کے ہاتھ کا کھانا ملے اچھا نا تمہاری طبیعت ٹھیک ہوگی تو پکا کے کھلا دینا اسے اپنے ہاتھ کا کھانا آپ نے اس کا سماد دیکھا وہی چھوٹا سبھیک مجھے لگتا ہے وہ چند دن کے لیے آیا ہے مجھے لگتا ہے آخر کب تک ہی پھیکا اور بدمسہ دلیا کھانا پڑے گا مجھے تمہاری یہ جو زبان کے چسکے ہیں نا یہ تمہیں ٹھیک نہیں ہونے دے رہے کوئی بات نہیں آپ کو کمپنی دینے کے لیے یہ دیتے ہیں میں نے آپ سے شیئر کر دیتا اس راپ کو پھیکا بھی نہیں لگے آپ نے کچھ کھا رہے بو اہو بیٹا میں بوک رکھی ہے سہری تک جاگوں گا کل کا روزہ بھی قضا ہو گیا تھا میرا ہوسپیٹل کے چکر میں بیٹا اید تک تو ہو نا تم امیب ابھی تو بھار بھار روزہ ہے اید میں تو بہت روز باقی ہیں وہ امریکہ میں چھوٹیاں بہت مشکل سے بلتی ہیں یہ چار چھوٹیاں بھی میں کیسے لے کر رہا ہوں یہ میں ہی جانتا ہوں چار؟ تم صرف چار دن کے لیے آئے ہو بیٹا دو سال کے بعد آئے ہو کم اس کم ایک مہینہ تو رکھتے نا ایک مہینہ ابو یہ تو بلکل امپوسیبل ہو جائے گا ناممکن ہے لیکن بیٹا چار دن تو آپ ہی نہیں آئے بچوں سے ملاقات ہو جاتی اسے اپنا گھر بھی تو سنبھالنا ہوتا ہے نا بیٹا رمضان اہم پیچاری سہری کرواتی ہے سب گھر والوں کو پھر بچوں کو ناشتہ ویشتہ کروا کے سکول بھیجتی ہے اور تمہیں پتے ہیں چار دن ہسپٹل ہمارے لیے ناشتہ بنا کے لاتی رہی ہے کم اس کم آج تو سب آ جاتے ہیں ہم دن رہے کٹھے کر لیتے ہیں سوہیل کی آفیس کی ٹائمنگز ہی عجیب ہیں دس کیارہ بجے سے پہلے تو آفیس سے نکلتا ہی نہیں ہے ہم خود اس سے مہینوں نہیں مل پاتے کمال ہے وہ ایک شہر میں ہوتے ہوئے بھی اپنی مسروفیت میں سے دو گھنٹے نہیں نکال سکتے اور آپ لوگوں کو انکتنا حساس ہے اور میری مجبوری نہیں سمجھ پا رہے ہیں اور مجھ سے امید کریں کہ ایک دو روز کی وجہے پورے بیس دن اور میں یہاں پر رک جاؤں موسیقی 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 ہاں ہاں کیا آپ کو آپ سے زوجانے وقت کرنا باقی ہمیں دنیا ہمیں کچھ کرنا مجھیکیں کیلو آپ بحقی کیا حارث جلدی ہوا اپنے مام کی طریقی پر اچانک خراب ہوئی ہے اس پر اکرار پر اچانک خراب ہوئی ہے اس پر اپنے باقی حسپیٹل یہاں پڑے گا موسیقی موسیقی اب وہ امی کا بی بی پیر سے کیسے شوٹ کر گیا ضرور انہوں کو بدہتیاتی کی ہوگی کوئی بدہتیاتی نہیں کی ہے اس نے یہ لو آگیا ہے شہزادہ اس سے پوچھو کمال ہے وہی اب اس کا ذیمہ دار بھی آپ مجھے تحرارے ہیں حارث تو امی کا دل رکھنے کے لیے دو تین دن اور رک جاؤ دیکھو کوئی مہینہ رکھنے کو تو ہم کہہ بھی نہیں رہے تمہیں ہاں یہ کمس کم تانا تو نہیں دیتا نا محبت کا جواب محبت سے نہیں دے سکتے تو کمس کم اس کا دل تو نہ جلاو نا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں آپ دونوں سے محبت نہیں کرتا امی کے خواسپل ایڈمیٹ کا سنتے ہی میں یہاں پہ بھاگا چلایا ہوں ہاں 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 اور اسے زندہ دیکھ کر بیسی ہوتے کتم سے باپس باکے جا رہے ہیں آپ ہی آپ انہیں سمجھائیں کہ آپ کے بچوں کو مہینہ بھر کی چھٹی مل سکتی اسکول سے یا سوہیل بھائی آپ کو اور بچوں کو پکڑیں اور سارے کام کا چھوڑ کے شہر سے باہر چل جائتی نفتوں کے لیے کیا بات کر رہے ہو حارس اس بحث میں میں اور سوہیل کہاں سے آگئے اور چھٹیوں کے لیے وقت نکالنا اور بات ہے اور ماں باپ کے لیے وقت نکالنا اور بات ہے سوہیل کے امی ابو تو میرے ساتھ ہی رہتے ہیں وہ تو بیٹی ہونے کا فرض نہیں بھا رہی ہے چار پانچ دفعہ آتی ہے ہفتے میں وہ تم اپنی کہو نا ہاں ہاں میں ہی برا ہوں جو اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں بھا رہا اور نہ ہی اپنے فرض پورے کر رہے ہیں خوش حارس حارس بات دیکھا تم نے اس لڑکے کے اٹی چھوڑ سیدھی طرح نہیں بتائے گا بیوی کے کہنے پہ یہ ماں باپ کے ساتھ اید نہیں کر رہا اچھا نا پاریشان مد ہوں سب تیک ہو جائے گا ای بیٹا میں اپنے لیے پاریشان نہیں ہو رہا تمہاری ماں کے لیے پاریشان ہو رہا ہوں کیا ضرورتی اس بے وکوف اس کے سامنے سارا کچھ کہنے کیا چپ کر جاتا اچھا ٹھیک ہے میں پار نہیں رہا ہوں پاری بیوار ہے وہ جاہل نہ ہو دی ابھی تو ریسٹ کر رہی ہیں تو تو اٹھیں تو بات کرواتا تمہاری بلکہ بات کیا کروانی ہے تم سے بھی وہی گلے شکوے کریں گے اور کیا کوئی بات نہیں بڑی ہیں وہ کر لینے دو اچھا بات سنو تم کچھ درنا اور رک جاؤ ابھی تمہاری کافی چھوٹیاں ڈیو ہیں تم نے کب سے سنبھال رکھی ہیں ہاں مگر تمہیں پتا تو ہے وہ میں نے کس مقصد کیلئے سنبھال کر رکھی امی ابو خوش ہو جائیں گے اتنے حجتے کے بعد گئے ہو انہیں نراز کر کے ماں پھوٹو تین چار دن اور رکنے میں کیا پرک پڑتا ہے چلو میں دیکھتا ہوں پھر اچھا کوئی بارم جو میری واپسی کی ٹکٹ ٹکٹ فرائیڈے کی تھی تو اس ٹکٹ کو میں نے منگل کی رات پہ شفٹ کروا دی ہے اب تو خوش ہے نا بیٹا لیکن میں نے تو تم سے میں نے عید تک رکھنے کو کہا تھا وہ بھی بچوں کے ساتھ میں نے کبھی ان کے ساتھ عید نہیں کی میری پیاری امان میں آپ کو میں کیسے بتاؤں نہیں ہم اس سال کو بالکل نہ مانگی لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگلی عید پر میں سب کو اپنے ساتھ لے کر رہا ہوں اگلی عید کس نے دیکھی ہے اگلی عید ہو سکتا یہ میری آخری عید ہو میرا دل چاہتا ہے بچوں کے ساتھ عید کرو ان کی باتیں سن رہے ہیں کس طرح مجھے ایموشنلی بلیک میل کریں نہیں بھئی بنا دو ہم ماں باپ کو بلیک میلر بھی کیا بھئی آپ لوگ پلیز ٹرائی ٹو انڈسٹرائی وہاں امریکہ میں لائف بہت مشکل ہے اور میرے لئے یہ بلکل امپوسیبل ہے کہ یہاں بیٹھے بیٹھے میں اپنی فیملی کو بلا سکتا ہوں یا فردائٹ پیٹر میں اپنی چھوٹیاں کو ایکسٹینڈ کر سکتا ہوں بہت بڑا رسک ہو جائے میری جوب خطرے میں جا سکتا ہے بچوں کا نام سکول سے کر سکتا ہے آپ لوگ مجھے ایک بات بتائیں اگر اس قسم کی خواہش تھی آپ کی تم مجھے پہلے بتا دیتی میں عید سے ایک دو روز پہلے آ جاتا ہوں تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ میری بیماری ایک ڈراما تھی اور یہ ڈراما مجھے عید سے چند دن پہلے کرنا چاہیے تھا آپ لوگ میری ہر بات کا الٹا مطلب کیسے نکال دیتے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں ہاں بیٹا ہم ہی پاگل ہیں جو تمہاری ہر بات کا الٹا مطلب نکال لیتے ہیں یہ تو بڑا سیدھا چل رہا ہے کیسی طبیعت ہے اب تمہاری کیسی تھوگی باتیں سنے اس کی ذرہ ہمہاں دیکھا نا بیٹا یہ سب تمہاری زید کا نتیجہ میں نا کارتا تاہاں میں کے سائیکل دے کے مین روڈ پہ نہیں جانا ابو جب تک مہا سکول لہی جاتا آپ مجھا گھر پہ رہیں گے نا مجھے میں بنانا میں بہور ہ ہوں گا اور اور نا ہم لکے میچ بھی دیکھیں گے اور بیرو گیوز بھی کھلیں گے ٹھیک ہے میری جان رہوں گا تمہارے ساتھ جاہاں قرآن اتنی چھٹیاں کریں گے تو آخر ہوگا کیا اب تو تنخواہ بھی کٹے گا تم کیوں فکر کر لیں اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبب بنا ہی دے گا نا فکر نہیں کرو ہم میرا بیٹا کہہ رہے تو میں کیسے گھر پہ نہیں رہوں گا چلو یہ لو مجھے آج تمہیں چیک اپ کے لیے ہسپیٹل بھی لے جانا ہے آپ واپسی میں مجھے مال لے چلیں گے مجھے کچھ بچوں کے لیے خریداری کرنی ہے حارس بیٹا تم میرے ساتھ مال چل سکتی ہو جی جی کیوں نہیں چلو یہ تو بہت اچھا ہو جائے گا مجھے بچوں کیلئے کپڑے خریدنے دے اب تصویروں سے ان کے سائزز کا تو اندازہ ہوتا نہیں چلو تم ساتھ ہوگے تو تم دیکھ کے لے لینا ٹھیک ہے میں ساتھ جاؤں گا ہرے کسی خوش فہمی میں نہ رہنا کہ یہ عید پہ بچوں کو یہاں بلا لے گا اور اس لیے تم اسے ساتھ لے جا رہی ہو بچوں کے کپڑے لینے کے لیے وہ مجھے یاد آئے ایک بہت ضروری کام تھا تو ہو سکتا ہے میں آپ کے ساتھ نہ جا سکتا سوری موسیقی 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 شیخ صاحب میرا دل نہیں جلایا کریں کتنی بار کا آئے آپ سے لوگ جلے ہوئے کار کیا جلانا اسے دوسیرا بزم کیا جا سکتا میں نے کہا نا آپ مجھے نہ تنگ کریں ویسے بھی یہ کام نا آپ کی اولاد بہت اچھے طریقے سے کر لیتی ہیں چلے آئیں تہلتے ہیں موسیقی موسیقی بڑے میاں کتنی دفعہ کھائے کہ اتنی زور سے مات حسا کریں موسیقی اوہů میکسی میں اتنی محبت اور احترام سے آپ کو کہتا ہوں بے گم صاحبہ اور آپ اتنی بات تمیزی سے مجھے بڑے میاں تو کس نے کہا نہ کہا کریں بے گم صاحبہ ویسے بھی کچھ سنے گا تو کیا کہے گا کہ اپنے ڈرائیور کے ساتھ ڈھومنے نکلئے پھر تو میں ضرور کہوں گا بے گم صاحبہ تاکہ دنیا والے دیکھیں اور کہیں کہ دیکھو کسی رنگیل میداز بڑھیا اپنے ملادن کے ساتھ دلچھرے اڑا رہی ہیں بس بس جتنی بھی آشکی ہے نا آپ سب یہیں چھاڑ لیں گھر جا کے کچھ بھی مطلئیے کا پر نہ تو آپ کی بہووں کے سینے پر میاں سانپ لوگتے رہیں گے اور ان کے کیے وئے سارے تاویز نا اُلٹے پڑ جائیں گے بھاڑ میں جایں جلنے والے تمہارے لیے میں اور میرے لیے تم کافی ہے چلو آپ پھر واق کریں آج پانچ آٹھ کلومیٹر واق کریں گے کوئی بھوڑے بھوڑے نہیں ہیں وہاں جو اپی زدی ہوگی ہوگی ہے ہٹ دہرم ہوتے گا ہوتے جا رہے ہو تم آف کیجئے گا لیکن اس وقت یہ زد میں نے آپ سے دیکھا سوچ سمجھ کر ہی فیصلہ کیا دو دو گھروں کی ذمہ داری اس کو دگنی میند کرنی پڑتی ہے کم از کم ہماری ذمہ داری سے تو آزاد ہو جائے گا نا وہ خیالی اولاد کے ساتھ ساتھ خیالی پوتے پوتیاں بھی پھال رہے ہر دوسرے دیسرے مہینے کسی نہ کسی کی برتھرے بنا رہے ہوتے آپ ہی نے سمجھا ہیے کیونکہ میری بات تو یہ لوگ نہیں سکتے یہ یہ لوگ سنا تم نے اب ہم لوگ ہو گئے اب وہ بھی آرام سے بات کریں بچہ ہے میں کہاں سے بچہ ہوں میں دو بچوں کا باپ ہوں یہ بچوں بچوں کی دھونس ہمیں نہ دینا جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا آج تک تم نے صرف ایک بچہ دکھایا ہمیں تو سیکھو تو ہمارے سائے سے بھی چھپا کے رکھا ہے اسے امیم اب رونہ پتھ شروع ہو جائیں تبد خراب ہو جائے ہوتی ہے تو ہونے دو بیٹے کو کیا فرق پڑے گا کیوں جی کیوں نہیں فرق پڑے گا میری ماں نہیں ہے یہ کیا میں فرما بردار اولاد نہیں ہوں یہ آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بس ان کی گود میں سر رکھے لیٹا رہوں اپنے ہاتھوں سے جب تک دوائیاں نہ کھلاتا رہوں تب تک آپ لوگ مانیں گے نہیں کہ میں فرما بردار اولاد ہوں ایپی زد ہی ہو گئی ہو ہٹ دیرم ہوتے جا رہے ہو تم باف کیجے گا لیکن اس وقت یہ زد میں نے آپ سے دیکھا باپ کیا کہ کوئی ایسے بولتا ہے بخار کیسے کچھ نہیں آئی سپورٹس تے تھا تکاوٹ کی وجہ سے ہو گیا وہ تو بہت اداس ہوگی بیشاری اس نے میں نے پرومیس کیا کہ سپورٹس تے اس کے ساتھ جاؤں گا سپورٹس دوکٹر سے چیک کروائے کیا ہاں ہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے تھوڑا ریسٹ کرے گی تو ٹھیک ہو جائے گی آپ پریشان میں تو بھئی کیسے پریشان نہ ہوں ماپ ہوں میں اس کار ای نو تم اس کی مجھ سے زیادہ اچھی کرتی اور ہمیشہ سے کرتی چلی آئی ہوں لیکن ہاں 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 شاید میں بہت دور ہوں اسی دی بیچ رہا ہوں اس کی مخارق سنکے تم ہاں 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 جبان دیکھئے تُم نے اس کی دیکھا کیا کیا بول کے گیا ہے وہ نظروں سے دور ہوگی نا بالکل ہی بدلے آز ہوگیا اور یہ سب امریکہ کے پانی کاثر ہے اببو اب ایسا بھی کچھ نے کہا اس نے آپ سے لوگ کی اولاد تو بہت بتمیز ہوتی ہے آپ شکر ادا کریں کہ آپ کی ساری کرویں باتیں بہت آرام سے سن لیتا ہے تم یہاں اس کی حمایت کرنے کے لیے آئیے فریال تم اس کی بہن نہیں بلکہ ایک ماہ بن کے سوچو تم رہ سبتی ہو اپنے بچوں سے اس طرح دودھ امی آپ لوگ کو یہ سب کچھ آج سے بارہ سال پہلے سوچنا چاہیئے تھا نا جب اس نے امیرکا جانے کا فیصلہ کیا تھا اور نو سال پہلے اپنی بیوی کو بھی وہاں بھولا لیا اب اس کے قدم وہاں پر جم چکے ہیں اور اچانک آپ لوگ پر دھن سوار ہوگی واپس آجاو واپس آجاو وہ بھی فیملی سمیت مل اتنا حسان نہیں ہوتا پیٹا اس وقت نہ تو ہماری اتنی عمر تھی اور نہ ہی آئے دن موت مختلف بیماریوں کی شکل میں آکے دھمکاتی تھی اب سندگی کے دن ہی کتنے رہ گئے اب ہم اپنے بچوں اور ان کے بچوں کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں تو اس میں کچھ برا ہے کیا امیرک اللہ آپ کو صحت دے زندگی دے ہم کیوں ایسا سوچتی ہیں زندگی کا کیا بھروسہ سوچ رو خامخواہ چار دن آگے بڑھا دے ٹکیٹ میں یہاں تو کوئی بھی خوش نہیں ہے پرسہ جی بھارو ٹینشن بھرا مہم اب اگر روکی گئے ہیں تو انہیں ٹائم دے کہ ان گھومنے لے جائیں ان کی ڈیمانڈز کچھ اور ہی ہیں بتایا تو تھا تمہیں میں نے تو آپ سے کہا تھا اید تک رکھنا چاہیں تو رک جائیں ایسے نہیں ہوگی ان کی تسلی انہیں تم سب یہاں اید پہ چاہیے اور نہیں ہو سکتا ہے پھر اکلا مطالبہ یہ ہو کہ ہم سا واپس کبھی بھی نہ جائیں میری مجبوری تو سمجھتی نہیں ہے لوگ آپ کو چاہیے کہ آپ انہیں اپنی ساری بات بتائیں تاکہ وہ آپ کی مجبوری کو سمجھ سکے چلو دمیلو کرنے لکھنا اچھا ٹھیک ہے بہر ٹھیک ہے میں آپ کو اپ ڈیٹیتی اللہ آپ پیر اسو ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجبوری ایک کیا ہولناک خبریں دیکھ رہے ہیں بند کریں مجھے نہیں دیکھنی اچھا بھی آگر ساس بہو کا ڈراما لگا ہوتا نا تو بڑے شوق سے دیکھتی یہ لو بھئی بند کر دیتے ابو وہ میں نے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنے تھی بلکہ کچھ بتانا تھا آپ لوگوں کو کیا بات ہے بیٹا سب خیریت تو ہے وہاں تمہارے گھر میں وہ جو ہمارے لئے چار دن مزید ٹھہر رہے تھے تم کہیں تمہارا دل تو نہیں بھر گیا واپس تو نہیں جا رہے نہیں میں اصل میں آپ کے دل سے غلط فہمی دور کرنا چاہتا دیکھئے ایسا ہرگز نہیں ہے کہ میرا سنہ یا بچوں کا دل نہیں کرتا آپ سے ملنے کے لئے لیکن آپ لوگ جانتے ہیں پچھتے نو سالوں میں سنہ نے تین دفعہ جاپ کرنے کی کوشش دی اور ہر دفعہ اسی وجہ سے جاب چھوڑیے کہ بچے اگنور ہو رہے تھے اور وہ بچوں کو فل ٹائم دیرا چاہتا ہے میں دو دو گھر چلا رہا ہوں وہاں پہ بھی یہاں پہ بھی وہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ میں رزق میں کبھی کوئی کم ہی نہیں رکھی لیکن اب اچھے بڑے ہو رہے ہیں ایک ہی ضروریات پڑھ رہی ہیں ایک راجات پڑھ رہے ہیں میری اپنی پرموشن ایک بہت چھوٹی سی بات پر رکھی ہوئی ہے بڑا امپورٹنٹ کورس ہے جو کہ مجھے جرمینی جاگے کرنا ہے میرا اریجنلی پلان یہ تھا کہ میں کورس کمپلیٹ کرنے کے لیے انہی چھوٹیوں میں جرمینی جاؤں گیا اس سے میری پرموشن یقینی ہے کیا تم کہانی لے کے بیٹھ گیا پوائنٹ پہ آؤ کیا بات سہے دیکھیں اگر میں نے یہ چھوٹیاں لے لیں تو میں جرمینی نہیں جا پا ہوں گا اور اگر آپ کی خواہش پورا کرنے کے لیے سنا اور بچوں کو یہاں پہ بلواتا ہوں تو میری وہ تمام سیونگز ان کی ٹکٹس پہ لگ جائیں گی جو کہ میں نے اس فورس کے لیے بچا کے رکھی ہوں گا ٹھیک ہے بیٹا اللہ تمہیں تمہارے ارادوں میں کامیاب کرے خوب ترہ کی دے تمہیں حارس بیٹا یہ کچھ کپڑے بنوائے تھے تمہارے بیوی بچوں کے لیے سوچا تھا عید پر یہاں پہنیں گے لیکن کوئی بات نہیں وہیں انہیں پہنا دینا یہ کچھ کپس بھی ہیں موسیقی 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 جی سلام کنم آنٹی موسیقی موسیقی آنٹی میرا نام حارس ہے تم دیکھے دیکھے سے لگ رہے ہو بٹا موسیقی موسیقی میرے مدید فکر سپیوں موسیقی موسیقی یکی میرے تین fruition اگری میں اپنا بر آم하죠 لہا ہم میرے کے بارے بہت رو котنے سور ہم صورا میری اسیل میں صورت ہوسکتے ہیں تof亲 کسور یہ خورcoat بخیر جان جوڑا ہے گھر میں میری کافی واک ہو جاتی ہے کبھی کچن میں تو کبھی ملازموں کے پیچھے بچوں کو بھی سمحال نہ ہوتا ہے تم آپ کے بچے تو کافی بڑے ہوں گے اپنے آپ کو خود نہیں سمحال باتے سمحال ہی نہ لیں وہ خود کو میں ان کے بچوں کی بات کر لیں وہ بھی اب میری ہی ذمہ داری ہیں بھائی میرے اور شیخ صاحب کے سر پر ڈال رکھے ہوں نے بچے صبح کو ناشتہ بنا کر اسکول بھی بھیجتی ہوں اور پھر لنچ باکس بھی بنا کر دیتی ہوں شیخ صاحب صبح سکول بھی چھوڑنے جاتے ہیں اور واپسی بھی لے کر آتے ہیں یہ تو بہت رسپونسبل روٹین ہے ام شور ابھی کس ماسوم بچے کے سامنے بیٹھ کے دکھڑے رو رہی ہے اسلام کن جی میرے نام حریس ہے یہ برابر والے نیاز بھائی ہے نا فریدہ بھابی ان کا بیٹا ہے آرہ اچھا اچھا ماشاء اللہ ابو ایک بار پھر سوچنے پھئی ہاں بیٹا سوچ سمجھ کر ہی فیصلہ کیا دیکھو دو دو گھروں کی ذمہ داری اس کو دگنی میند کرنی پڑتی ہے کم از کم ہماری ذمہ داری سے تو آزاد ہو جائے گا نا وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں تمہارے ابو کم سے کم کچھ تو بوجھ ہلکا ہوگا اس کا رمی کل صبح اس کی فلائی جائے کیا اس وقت یہ سب کچھ کہنا ضروری ہے آپ لوگ سوچیں نا اس کے دل کو کتنا برا لگے گا یہ سوچا تو تمہارا بھی تو دل برا ہوتا ہے اس نے کبھی سوچا وہ تو پھر ہماری اولاد ہے ہم اس کے لیے بہتر ہی سوچ رہے ہیں پھر بو وہ یہ نہ سوچے تو آپ لوگ ناراض ہو کر یہ سوچ کر رہے ہیں سوچنے دو بیٹا کم سے کم بوجھ ہلکا ہوگا تو اس سال نہیں اگلے سال اس سے اگلے سال بچوں کو ہم سے ملوانے تو لائے گا نا ابھی تو اس کی باتوں سے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے خرچے اور بچوں کے ٹکٹ میں سے وہ کچھ ایک ہی کام کرنے کی پوزیشن میں ہے دیکھو بیٹا ہمیں اس کے ڈالرز نہیں چاہیے ہمیں اس کا ساتھ چاہیے ہمیں عیش و عشرت نہیں چاہیے بیٹا ہم تو اس کے بچوں کے ساتھ اپنی زندگی کے آخری دن گزارنا چاہتے ہیں اور میں کوئی چاہیے بیٹا کہ کیا کریں نا بس کی کردو بھائی کیوں بچوں کو بور کردے ہیں اور میں تو کہہ دوں کہ چھوٹی چھوٹی بازوں کو دل پہ لگا نہیں چاہیے بلکہ نظر انداز کر دے نہ چاہیے جیسے ہمیں شامع کردوں آپ نظر انداز نہیں کرتے بلکہ آپ ہر بات دل میں رکھتے ہیں اور اندر ہی اندر قڑتے رہتے ہیں تب ہی تو آپ کو دو بار دل کا دورہ پڑا ہے انکل واقعی اب پومر کے ساتھ تو بیماریاں آئیں جاتی ہیں پومر نہیں انسان کو اولاد کے دوخ اندر سے کھا جاتے ہیں بیٹے ہیں تو وہ ایک نمبر کے نافرماد اپنی بیویوں کی کہنے میں آکے ہم سے زبان چلاتے ہیں باؤیں ہیں تو وہ اول نمبر کی سازشی اور چھوٹے دل کی عورتیں ہیں انہیں تو ہمارا وجود ہی کھلتا ہے دماد ہیں تو جی بھر کے لالچی آئے دن فرمایشیں اور مطالبات بیٹیاں ہیں تو ایک نمبر کی خودغرص اور رہے پوتے پوتیاں اور نواسے نواسیاں تو وہ بھی اپنے ماں باپ کو دیکھ ہم دیکھی ہمیں کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں اوہو اچھا بھائی باتیں بہت ہو گئیں اب گھر چلو بچے پریشان ہو رہے ہوں گے ہو نہ جائیں وہ پریشان بلکہ وہ لوگ تو اس انتظار میں ہوں گے کہ ہم لوگ کب گھر جائیں سودا سرف لائیں اور میں کب رات کا کھانا تیار کروں آرے ہاں رات کے کھانے سے یاد آیا بیٹا تم آج افتار ہمارے ساتھ کرتے آب تینکیو سو مچ انکل فر آسکنگ لیکن اصل میں میری فلائٹ ہے کل واپسی تو میں چاہ رہا تھا کہ امی امبو کے ساتھ تھوڑا وقت گزار سکتے چلو یہ تو بہت اچھی بات رہنے بھی دیں شیخ صاحب ہماری اولاد تو ہمیں برداشت نہیں کرتی تو ہمارے بلائے ہوئے بہمان کو کیا خاک برداشت کریں گی اچھا بیٹا اب ہمیں اجازت دو اپنے امی امبو کا ہمارا سلام کہیں چلیں اچھا بیٹا تینکیو سر پلیجر بھی پلیجر 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 بیٹا ہم نے بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہے دیکھو یہ اتنا بڑا گھر ہے ہماری ضرورت سے کہیں زیادہ ہے اس کا اگر ایک پورشن کرائے پہ دے دیں گے تو اس سے جو آمدن ہوگی وہ ہماری ضرورت کے لیے کافی ہے صرف اس لیے کہ میں آپ لوگوں کی زد نہیں مانگا تو آپ لوگ مجھ سے ماں باپ کی کفالت کا حق بھی چھین لیں کفالت بیٹا ہم تو تم سے صرف محبت مانگ رہے ہیں میں نے اپنی مجبوریاں آپ لوگوں کو بتائی تو ہیں پھر بھی آپ میری محبت پہ شک کر رہے ہیں کیا کروں میں اپنی جاپ چھوڑ کے سب کچھ دعو پہ لگا کے جو میری سیونگز ہیں وہ خرچ کر کے اپنی فیملی کو یہاں بلاؤں عید پر تو تب کیا جا کر کے آپ کو یقین ہے گا کہ میں آپ لوگوں سے محبت کرتا ہوں بیٹا تمہاری مجبوریوں کا احساس کر کے ہی تو یہ فیصلہ کیا ہے دیکھو جو تم ہمیں خرچہ پانی بھیجتے ہو اگر وہ تم وہاں پہ جمع کرو اور ہمیں نہ بھیجو تو سال کے بعد تم بچوں کو لے کے ہمیں ملوانے آ سکتے ہیں بڑی آسانی سے ہاں بیٹا ہم گاڑی ڈرائیور ملازمہ ان سب کے بغیر رہ لیں گے ہم اپنے خرچے بھی کم کر دیں گے لیکن بس تو سال کے سال ہمیں پوتا پوتی سے ملوا دیا کر ہم ہی آپ میری مشکلات میں مزید اضافہ کر رہی ہیں آپ لوگوں کے اخراجات سے اگر میں ہاتھ کھینچ لیتا ہوں تو کیا کہلے آپ کو مجھے رات میں سکون سے نہیں اندائی دی گیا تو اچھا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ چھوڑ دو پردیش یہاں پہ آکے کوئی اچھی سی ملازمت کر لو تاکہ ہم سب اکٹھے رہے ہیں آپ کی ضد ابھی بھی وہی پہ ہے میں کیا کروں گا یہاں پہ آکے ماننا میں وہاں پہ گدوں کی طرح محنت کرتا ہوں لیکن اس کا مافضہ بھی مجھے ڈبل ملتا ہے یہاں پہ کیا گیرینٹی ہے میری جوگ آپ لوگ جانتے ہیں میں وہاں پہ ویل سٹل دوں اسی لئے آپ لوگ یہاں پہ خوش پاش رہتے ہیں ان لوگوں سے جا کے پوچھیں جو جو سٹریس میں رہ رہے ہیں بیٹا میں ان کو کیوں نہ دیکھوں جو بھارے پورے کنبوں میں رہتے ہیں ہماری طرح اکیلے نہیں پڑے رہتے ہیں امی دور کے ڈھول سوہا نہیں لگتے ہیں اور کوئی بات نہیں سنا سے آج تک آپ کو کبھی شکائر کیوں کیونکہ وہ آپ کے پاس نہیں رہتے ہیں میں نے زندگی میں کبھی آپ لوگوں کی کوئی بات نہیں ٹا لیا صرف اس لئے کیونکہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے بہت رزق کیا اور شکر ہے لگا کہ میں آپ لوگوں کو افورڈ بھی کر سکتا جب حالات تنگ ہو اور سب ساتھ رہ رہے ہو تو زندگی کس طرح جی رہے ہوتی جا کے اپنے کڑوسروں سے پوچھیں کس سے یہ جو ہمارے برابر میں انکل اور آنٹی رہتے ہیں جن کے تین تین بیٹے ہیں پوتے پوتیاں ہیں وہ کس حال میں رہ رہ رہے ہیں دیکھا ہے آپ نے دیکھا ہے بیٹا اللہ ان کے حال پر رحم کرے ہاں تو پھر اللہ کا شکر اضا کریں کہ آپ لوگ اس حالت میں نہیں رہے اللہ نہ کرے حارس جو ہمارا حال ان جیسا ہو وہ بدنصیب تو وہ دونوں بے اولاد ہیں حارس نہیں نہیں میں ان کی امیجٹ نیبرز کی بات کر رہا ہوں جن کے تین بیٹے ہیں تین بہوں ہیں پوتے پوتیاں ہیں انہوں نے خود مجھے بتایا ہاں بیٹا میں بھی انہیں کی بات کر رہا ہوں حارس بیٹا ان بچاروں نے تو اپنے کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے ذہنی مریض بن گئے ہیں دونوں خیالی اولاد کے ساتھ ساتھ خیالی پوتے پوتیاں بھی بھال رہے ہیں ہر دوسرے دیسرے بہینے کسی نہ کسی کی بردھریں بنا رہے ہوتے بچارے اکیلے پانوی اور تنہائی نے وہ نے بالکل پاکک کر دیا بالکل پاکک کر دیا بلکل پاکک کر دیا ہماراں ہماراں سکتا ہے ہماراں بچوں جلدی سے آجا پھر کچھ لے کچھ لے کچھ لے کچھ لے کچھ لے ہماراں 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 تم کے کٹو اور بچوں میں کھسیم کرو ہاں پاکستان آنے کے انتظام کرو جو کاری فلیکٹ مجھے آجا اید ہم یہی کریں گے ہم یہ پو کے ساتھ مگر حارس آپ نے تو چھٹیاں لکھیں تھی نا وہ سمجھو اسی لئے تھی اور وہ جو اتنا خرچہ ہو جائے گا وہ پھر جوڑ لیں گے یا ایسے تو ہو دے خرچ کرنے کے لئے اور وہ صرف اپنے کے ساتھ بگانے کے لئے خانہ میں نہیں چاہتا کل کو میرے ماں باپ کسی پارک بینچ پر بیٹھ کے وہی سب باتیں گے ار ڈاڈا! 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 موسیقی اے میرے مولا مجھے راستہ کو ہی دکھا جانے کیسے کب کہاں بندہ یہ کھو گیا اے میرے مولا مجھے راستہ کو ہی دکھا راہ سے بٹک گیا چلتے چلتے دھک گیا مجھ کو بچا پھر سے اٹھا اب سلے تو دل کی دعا موسیقی